ملک محمد سعید خان انیس مئی انیس سو انسٹھ کوئی بیٹ آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سینٹ میریز ہائی سکول پشاور سینٹ جوزف ہائی سکول کوہات اور کیڈٹ کالیج کوہات سے حاصل کی ایف ایسی کے امتحان پی ای ایف کالیج پشاور سے پاس کیا عالی تعلیم انجینرنگ یونیورسٹی پشاور سے حاصل کی انیس سو اسی میں گریجویشن کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی میں لیکچرر کے فرائز انجام دیئے انٹر ہوم کمپنی میں ملازمت اختیار کی کچھ عرصہ سیول لیوییشن اتھارٹی اور میک میں سینڈ ویو میں خدمات انجام دیں سیول سرویس جوائن کی نگاہ انتخاب پولیس رہی اور ای ایس پی کے عدے سے پولیس سرویسز آف پاکستان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ملک محمد ساتھ خان کی پہلی پوسٹنگ ای ای ایس پی ڈیفنس لاہور میں ہوئی جس کے بعد وہ ای ایس پی واکنٹ ای ایس پی راولپنڈی ایس پی فرنٹئر کانسیبلری ایس پی بونیر ایس پی دیر اور ایس پی سوات رہے پشاور میں ایس پی ٹرافک کی حیثیت سے انہیں خاصی شورت ملی وہ ایس پی رینج اور پھر ایس ایس پی پشاور بنے ایک انجینئر کی حیثیت سے بھی ان کی صلاحیتیں لائکیں ستائش تھیں جس کی بنیاد پر انہیں پہلے ایڈمنسیٹر موسیپل کارپوریشن پشاور اور پھر ڈائیکٹر جنرل پشاور ڈیولپنڈ آتھارٹی کے عدے پر تائنات کیا گیا ملک محمد ساتھ خان کو صبح بھر میں ان کی امانداری اور عوام کی بیلوس خدمت کے پیش نظر ایک اہم مقام حاصل تھا وہ جہاں بھی رہے جنائیں پیش افراد کے گرد گیرہ تنگ رہا دوہزار ساتھ میں انہیں ڈی آئی جی کے عدے پر ترقی دے کر چیف کیپٹل پولیس آفیسر پشاور بنا دیا گیا ان دنوں دہشتگردی کا سسلہ شروع ہونے کو تھا ملک محمد ساتھ خان نے عدہ سنبالتے ہی دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کر دیا ستائیس جنوری دوہزار ساتھ کو محرم الحرام کے ایک جلوس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی غرض سے انتظامات کا جائزہ لینے وہ سپائیوں کے شانہ بشانہ خود بازار دالگرہ میں موجود تھے کسی کو علم نہ تھا کہ سب کی آنکھوں کا تارہ آج غروب ہو جائے گا وہ امام بارگاہ نجم الحسن قراروی سے واپس روانہ ہوئے کہ دھکی دالگرہ کے مقام پر ایک خودکش بمبار نے قریب آتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور یوں ملک محمد ساتھ خان اپنے ساتھیوں سمیت شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے دس سال گزرنے کے باوجود شہید ملک محمد ساتھ خان کی یادیں آج بھی ہم سب کے دلوں میں تازہ ہیں موسیقی 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 موسیقی